اگلی اپیسیڈ میں آپ دیکھیں گے سکینہ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ اہر تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں اس کی محبت کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا ہوگا تمہیں یہ وہ دعو صاحب کا بیٹا ہے اہر تم چاہتی کیا ہو دعو صاحب اور شامیر میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے در میں موازنہ کیوں کر رہی ہو شبرا کہتی ہے کہ میں یہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہی کہ مجھے محبت تو فضل بخصے ہیں اب اچانک سے شامیر کا میرے سامنے آ جانا مجھے بہت بچان کر رہا ہے کہنا تم مجھے بتاؤ اہر مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے سکینہ کہتی ہے کہ تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے میں جانتی ہوں کہ تم فضل بخصے سچی محبت کرتی ہو کہ محبت کو کبھی ماتھھک رہنا ایسی سچی محبت کرنے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا شبرا کہتی ہے کہ تم ہو دی ہی س جو اگر بابا کو معلوم ہو گیا کہ وہ کئی اور نہیں بلکہ داو صاحب کا بیتا ہے شامیر کیا بابا کبھی بھی اس رشتے کے لئے راضی ہوں گے کہنا کہے گے کہ ابھی بابا کو ماتھ بتاؤ کہ وہ کون ہے انہیں نہ معلوم ہو کہ وہ شامیر ہے داو صاحب کا بیتا مجھے حرصے کے لئے ہم مزید چھپا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں پلاننگ کر کے فضل بخش کو دوبارہ اس گھر میں لے کر آئیں گی اور صرف اس رسو کہنا اور شبرا کو معلوم ہوگا کہ یہ شامیر ہے باقی گھر والوں کو معلوم نہیں ہوگا اسی طرح ان کے رشتے کی بات بھی کی جائے گی شبرا اپنے بابا سے کہے گی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی بابا میں فضل بخش کو پسند کرتی ہوں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں فضل بخش آپ کے آفیس میں جاب بھی کرتا رہا ہے آپ اس کے حلاق سے اچھی طرح سے واقف ہیں لیکن بابا مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ نے تھپر مار کے اسے اس گھر سے نکالا آپ نے اپنی ہی وفادار کی اتنی انسلٹ کی ہے آپ تو کبھی بھی اسٹیٹس کے باتیں نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے کیسے اسے اس کی اوقات یاد لادی کیا وہ ایک بزنس مین ہوتا تو تب آپ میری شادی اس کے ساتھ کرواتے بابا آپ کی سوچ پر فرق کیسے آ سکتا ہے ہمیشہ تو آپ نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ ہمیں سٹیٹس اور وقار کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اچھے حلاق کو دیکھنا چاہیے یہ بات تو واقعی میں ساتھ ہے کہ سلمان صاحب نے اس طرح سے فضل بخش کو کہا تھا نہ کہ کیا تمہاری اوقات ہے کہ ہم تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کروائیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے کیونکہ ڈرامی کے اپیسوڈ واضح سے لے کر اب تک سلمان صاحب کو یہی دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنے سلو کے بہت پکے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا یہ بلکل ہی غلط تھا اب جب شبرہ و فضل بخش دونوں کا رشتہ تیہ کر دیا جائے گا سکانہ فضل بخش سے کہے گی کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا رشتہ شبرہ سے تیہ ہو گیا ہے شامیر کہتا ہے کہ کیا تم باغل ہو جکی ہو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے سکانہ کہتا ہے کہ ممکن ہو گیا ہے اب آپ شادی کی تیاری کیجئے یہ ڈرامی کا سین لیکھ ہوا تھا اس کے مطابق بلکل یہی سٹوری جا رہی تھی اس میں فضل بخش کی حقیقت سکانہ اور شبرہ اپنے بابا اور ماں سے چھپا کر رکھتی ہیں اور شادی کے بعد ہی یہ حقیقت آکے جا کر کھلتی ہے کیونکہ جونپڑی میں ان کا نکاح دکھایا جاتا ہے جہاں پر شبرہ نے دولان کا لباس پہنا ہوتا ہے راگے پیچھے جونپڑی کی لڑکیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں جب مہرین کو حبر ملتی ہے کہ شبرہ اور شامیر دونوں نکاح کر چکے ہیں اور انہیں نے گھر والے سے چھپا کر رکھا ہے وہ تو غصے سے آنگ بگولہ ہو جاتی ہے اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ آپ میرے لئے کچھ بھی نہیں کر پائے کیا کیا ہے آپ نے میرے لئے ڈیڈ اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کیا کیا ہوا ہے تمہیں وہ کہتی ہے کہ شامیر نے شادی کر لی ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ڈیڈ اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی کو چیٹ کیا ہے نہ میں اس کی سیاست کو تباہ کر دوں گا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مہرین ہماری آنکھ میں میں ایک آنسو بھی بھرتاش نہیں کر سکتا اور اس شامیر نے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کر دیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو شامیر میں ٹویس تو اس وقت آتا ہے جب مہرین اور اس کے ڈیڈ وہ پولیس کو لے کر داو صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شامیر کو ارسٹ کر لو داو صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے پر پولیس لاکے کھڑی کر رہے ہو مہرین کی ڈیڈ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے حرکت ہی ایسے کی ہے کہ اس کا پولیس میں ارسٹ کروانا بنتا ہے داو صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس کی غلطی کیا ہے مجھے بھی بتاؤ اور مجھے بھی بتا چلے کہ اس کا کیا قصور تھا کہ تم پولیس کے ذریعے اسے ارسٹ کروا کے لے کر جانا چاہتے ہو یہاں بھی تمہاری بہت بڑی چال ہے اس کی پارٹی کو ڈبونے کے بیچھے کہتی ہے کہ شاید آپ ساری حقیقت سے نہ واقف ہے داو دا انکل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے شبرہ کے ساتھ نکاح کر چکا ہے شامیر اور آپ سے اس حقیقت کو چھپا کر رکھا ہے جو مجھے چیٹ کر اس کا انجام یہی ہونا چاہیے اب اس کی سیاست کو تباہ کرنا ہوگا اور میرے ڈیڈ اس کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے ہمارے ڈیڈ کی وجہ سے ہی اسے سیاست میں سیٹ ملی ہوئی ہے دا صاحب کہتے ہیں کہ اس غلط فہمی کو تو میں دور کر دوں اسے سیاست میں جو بھی مقام ملا ہے نا اسے اپنی ماں کی وجہ سے ملا ہے زبیدہ بیگم کی وجہ سے تم لوگ کون ہوتے ہو کہ اسے کوئی پکار ملے سیاست میں آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ساتھ ہے کہ ہم دونوں نے یہی سوچا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور پارٹی مزید آگے بڑھے گی اگر یہ مانا نہیں تو میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم بلکل ہی اس کے دشمن بن جاؤ اگر تم نے پر اصلی چہرہ دکھا دیا ہے ہرینے اس کے ڈیڈ کو خوفی زیادہ غصہ آتا ہے دا صاحب کہتے ہیں پولیس کو لے گا یہاں سے ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ دا صاحب اپنے بیٹے شامیر سے پوچھیں گی کہ کیا تم نے شبرہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے شامیر کہے گا کہ جی ڈان میں نے نکاح کر لیا ہے لیکن ابھی ان کے ماں باپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں شامیر ہوں یہی وجہ ہے مجھے آپ لوگوں سے بھی چھپانا بڑا ہے یقیناً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے دا صاحب کہتے ہیں کہ تم نے اپنی پارٹی کو خود ہی برباد کر دیا ہے شبرہ جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے جانتے ہونا بڑے مجھ میں اس نے میری انسلٹ کی تھی کہ میں جب سوست اس بات کہہ تم نے اپنے ڈیڈ کی پارے میں نہیں سوچا بلکہ اس لڑکی کو ترجیدی ہے آمیر کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ بھی اس لڑکی کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے وہ سلو کی بڑی پکی ہے اگر وہ یہاں پر آگئی تو آپ وہ سوچیں گے کہ ہماری پارٹی کتنی آگے جائے گی تو بالکل ہماری ماں زبیدہ بیگم جیسی ہے اس طرح سے انہیں نے پارٹی کو آگے بڑھایا تھا شبرہ بھی ویسے ہی آگے بڑھائی گی لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا کہ کیا داؤ صاحب آگے جا کر شبرہ کو پارٹی میں حصہ لینے دیں گے یہ تھے آنے والی اپیسورٹ کے بارے میں ہماری پریڈکشن جو سین لکھ ہوئے ہیں اس کے مطابق یہی سٹوری چار رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بھلے والی شخص نے جب انٹرویو دیا ہے تو اس نے بتایا ہے کہ اس کے صرف اصرف دو سین تھے لیکن اس کے سین وائرل ہونے کی وجہ سے مزید سین کو بڑھا دیا گیا ہے اور سٹوری کو چینج کیا گیا ہے تو اسی وجہ سے اگر سٹوری آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا سین آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو پھر آپ ہمیں ہی تنگیت کا نشانہ مت بنایا کریں ہمارا کام ہے پریڈکشن دینا اور ریویوز دینا آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے آپ اپنی رائے کا ظہر کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کیا ہر سٹوری کا انٹ کیسا ہونا چاہیے